میں صرف اس پہ یہ بات کروں گا دیکھیں پہلے تو بات یہ جو وہاں پہ ہوا جتنی ہم وہ مضمت کریں وہ ہمارے جوان میں بلوچستان کی بات بھی کر رہا ہوں میں رحیمیار خان کی بات بھی کر رہا ہوں میں میاں والی کی بات بھی کر رہا ہوں یہ سب ہمارے اپنے بچے تھے یہ فورسز جس کی مرضی حکومت ہو یہ جو فورسز کے جوان ہیں یہ ہمارے جوان ہیں ہمارے بچے ہیں اور ان کے ساتھ جب اس قسم کا کوئی واردات ہوتی ہے تو دل خون کے آنسو روتا ہے اور تکلیف ہوتی ہے بات میرے بھائی نے رحیمیار خان کی میں تھوڑا تھوڑا اس کو ٹچ کروں گا آج بھی چار شہید ہوئے ہیں رحیمیار خان کی بات کی آپ تو پتہ نہیں پریشانی کیوں نہیں آپ لوگ عجیب و غریب سیاست کر رہے ہیں رحیمیار خان کی بات ہوئی میں اس پہ یہ کہوں کہ معاشی خوشحالی تو تیس پہنتیس سال کارسہ گزرا ہے ان کی پارٹی کا اس صوبے میں اور ملک میں حکومت پا اس کے اندر کچھے کے اندر وہ دیور پٹرولنگ یہ زیادہ مطلب اگر ہم اپنی گاڑی کے لیے کرونا روپے کے ٹائر منگوا سکتے ہیں اپنی بلٹ پروف گاڑی کے لیے تو جو کچھے کے ڈاکووں کو آپ نے وہ نوے موڈل پرانی پٹرولنگ گاڑی دیو جیسے گڑی بیکھ لانے در انہ در جیسے فائر ہوئے ہیں اور جو ان کا اکیپمنٹ جو ان کا وائلس سیٹ کے ساتھ کیا اور جو گنز کے ساتھ کیا ہے وہ شرمناک ہے وہ شرمناک ہے پچھے کے ڈاکووں کے ساتھ راکیٹ لانچر اور اتنا اکیپمنٹ کیسے ان کو ملتا ہے وہاں بیٹھے ہوا کوئی زمین تو نہیں ہوگاتی نا کوئی ماں سے آرہا ہے وہ کس کی زمینہ داری ہے وہ حکومتہ نہیں زمینہ داری ہے اور جو بلوچستان میں ہو رہا ہے یہ بہت بڑی سادش ہے پاکستان کو تباہ کرنے گی اور میں اب آف دی پارٹی نائن بات کر رہا ہوں میں کوئی وہ نہیں کر رہا میں یہ سمجھتا ہوں کہ پنجاب میں تو آئی جی کو چاہیے کہ پی ٹی آئی آلنو کٹنا بند کر کے پولس میں اوٹھو کڑ کے نا ذرا ڈاکوں آلے پاسے لہوے تاکہ وہ اپنی جواب کرنے تو انہوں نے دیتے خرچہ کرو اپنی گڑھیوں نے ٹائر بال ہے پوال ہے نا بلٹ پروف دیتے انہوں نے جو وہاں ہو رہا ہے کیونکہ یہ ماضی کی چیکشی کی بھی پولیشش تھی اس کا شاخ حسانہ ہے کیا کیا پولیسیز رہی ہیں اور کس کی طریقے دیتی ہیں چلتی رہی ہیں اس میں ملٹری فورسز کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ کس طریقے سے وہاں چیزوں کو دیکھ رہے ہیں حکومت کو چیزوں کی اونرشپ لینی پڑے گی ہم صرف اداروں پہ اور ملٹری پہ نہیں پھینک سکتے وہاں آگے آنا پڑے گا اونرشپ تو آپ لوگوں کو لینی پڑے گی جب اونرشپ نہ لینے تو اس کی تباہی کیا ہوتی ہے جب ان لوگوں نے پی ٹی آئی والوں نے آپ لوگوں نے وہ واپس لانے دیا ہے نا ٹی ٹی پی والوں کو اگر آپ کی حکومت پروٹیکل اونرشپ لیتی ہے نا اس ٹیپ کو آپ کو ریزسٹ کرنا چاہیی تھا جیلوں سے دو سو بندہ چھوڑا پریزیڈنشل پارڈن آپ لوگوں نے دی اس لیے کہ اس وقت جو صاحب بیٹھے ہوئے اس چیز کو پلان کر رہے تھے ان کو صحیح لگ رہا تھا آپ نے مور لگا کے کام کر دیا نہیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مراد سعید نہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ مراد سعید نے جو سوات میں اور آگے پیچھے جس طریقے سے طالبان کی جو دوبارہ ری شیٹلمنٹ ہو رہی تھی اس کو جس طریقے اس نے بلوگ کیا ہے وہ تو آپ کس نے سوات تو آنے کس نے بندے آنے دیئے تھے بندے کس نے لائے ہیں آپ کی حکومت نے نہیں سر پریسیڈنچل پارٹم کس نے دیا آپ کے پریسیڈنٹ نے جیلو سے کتے تھوڑا آپ کے پرائم نیسٹر نے ایسے نہیں ہے ایسے نہیں ہے ایسے ہی ہے میری بات آپ سنیں ہمارے جن لوگوں نے اس کو فائٹ بیک کیا وہ اس کی قیمت آج بھی کار رہے ہیں جنگرمیٹی رسپانس بھی نہیں سر ضربیال کے جتنے ملک سارے تباک سارے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں بھئی جس کی حکومت تین سال رہی ہے اس ملک میں وہ سارے گندہ رسپانس بھی جنہیں نہیں تری سال رہی ہے کوئی نہیں ٹی ٹی پی کے واپس کس نے لائے دیا اور سب لے کے آپ کا مجھر پر ملک سارے آپ نے کر رہے ہیں آپ کو اگر ٹائم یاد کو شہر کرنا چاہ رہا ہے ٹی ٹی پی کے ساتھ جب نواز شریف وزیراعظم بنے تو کیا نے منائی سی کمیٹی ارمان صدیقی کے کمیٹی جنہیں میبر سی نواز شریف نے بنائی ملاقرات کیلئے ملاقرات ٹی ٹی پی بارشاہ بات یہ ہے کہ جو ملاقرات اوہے اس کے پاس پھر نواز شریف نے آل پارٹیز کانفرنس کی اور اس نے ضرب عظب کی اور ہمارا منسٹر خان صاحب جو تھے اٹک والے وہ شہید ہوئے ہم ان دیشت کردوں سے اس طرح لڑے تھے اور اس کی کوئی شاک نہیں ہم نے زیرو ٹولرنس دی تھی جو پاکستان کی فورسز نے شہیدوں نے شاہید میں بہت خامی ہیں پنجاب کے اندر ایپکس کمیٹیاں بنی پورے پاکستان کے بیچ میں میں ان کے نام نہیں لیتا یہ بغتے نہیں پاکستان کے جو جتنے بھی ایپکس کمیٹیاں تھیں ہر صوبے کی افیکٹیوی کام ہوا پتا ہوا دہشت کردوں کے خلاف اے پی ایس کا واقع ہوا اس کے بعد ضرب عظب رد الفساد یہ حلف دیں مجھے یہاں بیٹھ کے پوری قوم کے سامنے کیا ان کے ایم پی اے کو انہوں نے پلیس کارڈز نہیں دی ان کو فنڈز نہیں دیئے ان کو اپنی پارٹی کے ساتھ نہیں ملایا اور ابھی جو کمپین ہوتی رہی ہمارے خلاف ہم غیر موجود تھے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے اندر آگے پیچھے میں آپ کو ویڈیوز دیتا ہوں بھی ویڈیوز دیتا ہوں ایک طرف جو آپ کے وزیروں کو شہید کر رہے ہیں تو اسی انہوں نے نہ دیئے تختیاں لوارے وہ پورے پاکستان ہے انہوں نے پولیس کارڈز دی رہے ہیں ہمارے ٹیکسٹ کے پیسوں سے پیرا آپ کہتے ہیں کہ آپ ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں جو تھوڑی سی میرا بھائی ہے لیکن جو ایک واقعی ان کی بات یہ ہوگی کہ ان کے ساتھ جو مسائل ہیں ٹھیک ہے اگر ان کے خلاف کوئی انکوائری ہوتی ہے تو یہ شروع بھی آنسل بلکہ ٹھیک ہے